اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابا رازم اور شائن شاہ فریدی کو نوٹس بھیجوایا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اجازت کے بغیر آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے پی سی بی نے یہ نوٹس بابا رازم اور شائن شاہ فریدی کو کیوں بھیجوایا ہے وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ نسیم شاہ کے دونوں بھائی گنین شاہ اور عبید شاہ کو کیوں اسلام آباد یونائٹڈ نے سلیکٹ کیا فینز کے ان سوالات کے جوابات خود اسنو آباد جونائٹڈ کے کوچ نے دیے ہیں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گی جبکہ چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس جو ہوسٹ پاکستان نے کر دی ہے جس پر خطرے کے بادل ایک بار پھر منڈلانا شروع ہو چکے انڈین میڈیا ایک بار پھر بادل برسا رہا ہے پاکستان کے اوپر ایک بار پھر پاکستان کے ہوسٹنگ رائٹس کیا چھینے جا رہے ہیں کیا پاکستان کے اندر چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس نہیں ہوگی کیا چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس کیا آئی سی سی کے اس سائن کردہ فارم کے باوجود بھی کیا یہ چیزیں کلیر نہیں ہو پائیں کیا آپ تک یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب اسی سے آغاز کرتے ہیں چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس جو آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی کے ساتھ یہ سائن کر دیا ہے پی سی بی کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی کا یہ معایدہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی فیمری میں جبکہ مارچ کے اندر چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس پاکستان کے اندر ہی ہوگی اور انڈیا آئے گا آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ یہ معایدہ تیہ کر دیا ہے کونٹریکٹ ہو چکا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اور اب انڈین میڈیا ایک بار پھر یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ یہ فروری میں جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ چیمپین سٹرافی کا انعقاد کرائے جائے گا تو اب اس پر انڈین میڈیا کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ جناب یو اے ہی لیگ ہونی ہے ساؤٹ افریقہ کی لیگ ہونی ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ ایک بار پھر پیچھے اٹھ جائے گا وہ چیمپین سٹرافی کے ہوسٹنگ رائٹ سے پیچھے اٹھ جائے گا جب کسی اور نیشن میں کرائے جائے گی چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس اب یہ بہانہ بنا کے لیگوں کا انڈین میڈیا بڑے بڑے بانکس صحافی بہانہ بنا کے پہلے وہ بلاتے رہے دوہزار تیس کے ورلڈ کپ میں کہ جناب آئی سی سی کا ایونٹ ہے تو آپ آئیے ان کا ایونٹ کھیلیے ایشیا کپ کو اے سی سی کا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم آ گئے آپ کے پاس کھیلنے کے لیے اب آپ کو آنا پڑے گا آئی سی سی نے یہ کانٹریکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ لکھ دیا ہے سائن دونوں کرکٹ بورڈ نے کر دیا ہے اور آئی سی سی تب سائن کرتا ہے کہ جب تمام کے تمام کرکٹ بورڈ اگری ہوتے ہیں آپ کے نیشن میں آپ کی کنٹری میں کھیلنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تب آئی سی سی کا کوئی فارم ریڈی ہوتا ہے اس پہ تمام کرکٹ بورڈ کے سائن ہوتے ہیں اس کے بعد ہوسٹنگ جو ہوسٹ اٹھا ہے کرکٹ بورڈ اس کے سائن لیے جاتے ہیں آئی سی سی اور اب یہ کونٹریکٹ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر ہی ہوگی چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس تو انڈین میڈیا کو اب یہ چیز ایکسپٹ کرنی چاہیے پوری دنیا کھیل کے جا چک گیا پاکستان کے اندر پوری دنیا نے پاکستان دیکھ لیا کتنا سیف کٹ رہی ہے پاکستان آپ نے دیکھ لیا انگلینڈ آ گیا دو تین مرتبہ ٹیسٹ میچز کھیل کے چلا گیا آسٹریلیا ٹیسٹ میچز کھیل کے چلا گیا اس کے لیے ساتھ ساتھ نیو زیلینڈ کھیل کے چلا گیا ٹیسٹ میچز تو آپ کو بھی آنا پڑے گا ہم آپ کے پاس آئے آئی سی سی کے موہ کے طرفے آئے ہم آئے سی سی کو دیکھ کر آئے آئے سی سی کے ایونٹ آف لوگوں نے کہا ہم آگئے اب آپ کو آنا پڑے گا یہ نہ کیجئے کہ یہ لی گیا وہ لی گیا ان سب معاملات کو سائیڈ پر رکھئے پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاس آئی سی سی ایونٹ کے ہوسٹنگ رائٹ ہے آپ آگے کھیلیے خیر اس کے علاوہ نسیم شاہ کے بھائی عبید شاہ اور حنین شاہ کو اسلام آباد جنائٹڈ نے کیوں کیا گیا حالانکہ دونوں کو امرجنگ کیٹگری میں پیک کیا گیا تو اب بڑی خبریں چلنا اس کے بعد شروع ہو چکی تھی جس کا جواب پہلے نسیم شاہ نے دے دیا تھا نسیم شاہ نے پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ یہ اپنی پرفارمنسز کی بنیاد کے اوپر آئے ہیں کہ میرے سیلیکشن کے اوپر نہیں آئے یا میرے پیچھے چھپنے کے لیے نہیں آئے ان کو میں نے نہیں کہا ٹیم مینجمنٹ کے اوپر زور میں نے نہیں دیا کہ آپ لازمی عبیت شاہ کو حنین شاہ کو لو اس پر کلیرٹی پہلے آپ کے نسیم شاہ نے دے دیا اور اب اس کے بعد جو ان کے کوچ ہے مائیکل ہیسن انہوں نے بھی آکر اس چیز کو کلیئر کیے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ پرفارمنسز کی بنیاد کے اوپر حنین شاہ دومیسٹکی پرفارمنسز کی بنیاد کے اوپر عبیت شاہ کو بھی لیا گیا ہے یہ پرفارمنسز کی بنیاد کے اوپر سیلیکشن ہوں گے خیر اس کے علماء اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلوں اور آپ کو بتاؤں تو جناب پاکستان کرکٹ بوڈ نے بابا رازم کو شاہن شاہ فریدی کو نوٹس بجھوائے کہ آپ فینز کے اوپر یعنی فینز کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتے پاکستان کرکٹ بوڈ کے پوچھے بغیر آپ کو آپ تو نوٹس بجھوائے اور اس پر لوگ یہ بھی بات کریں کہ جناب شاہن شاہ فریدی کی کپتانی بھی خطرے میں پڑھ سکتی ہے چاہن شاہ فریدی نے یہ جو حرکتیں کی ہیں یہ کوئی اتنی بری حرکت ہے نہیں اتنی بری شکل اس کو جو دی جا رہی ہے کہ کیوں انہوں نے فینز سے انٹریکشنز کی کیوں ان کو ساتھ انگیج رہے فینز کے ساتھ کیوں بابا رازم نے بات کی وہ جو ایکس سے جو پہلے ٹوٹر ہوتا تھا اس کو ایکس کا نام اس ویب سائٹ کو دیا گیا ہے تو اس کے اوپر کیوں وہ آن لائن آ چکے تھے بابا رازم اور کیوں انہوں نے بات کی فینز سے کیوں کے سوالات کے جوابات دیئے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بہت زیادہ اس پر معاملات جو ہے وہ تیپ پانے آئے اس کو مزید اس رول کو سخت سے سخت اس کا قانون مزید پاکستان کے جو سینٹرل کونٹریک کردہ پلئر ہے ان پر مزید یہ سختیاں مزید پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ ہم بڑھائیں گے اور ان کو نوٹس ان دونوں پلئرز کو بھیجوا دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانت سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانت سے